چلیں جی اسلام علیکم بڑی بڑی میرے بانی آپ میں پریس اس لیے کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کو تکلیف دیئے اتنی گرمی میں آپ آ رہے ہیں آپ کا نمبر ون تو شکریہ ٹھیک ہے میں اس لیے کر رہا ہوں آپ کو پتہ ہے میں آورسیز پاکستانی ہوں میں باہر رہتا ہوں یہاں پہ مجھے شوق تھا یتیمہانہ بنانے کے لیے وہ میں نے ملتان روڑ پہ زمین لی ایک سینئر کوئی وکیل ہے سپرین گوڑ کا اس کو میں نے اپنے ایک تھوٹی لیٹر دے دیا اس نے وہ زمین کا کیا کیا جب میں نے یتیمہانہ بنانا تھا اس نے پکڑ کے اپنے اور اپنی بیوی کے نام پہ وہ زمین کرا دی یہ بھی مجھے ملت کہتے ہوئے اس کو ملت سب کو پتہ ہونا چاہیے کفن پہ ایک جیب نہیں لگی ہوتی ہم جو آورسیز پاکستانی باہر جاتے ہیں سوچتے ہیں یار ہم اپنے ملک میں جا کے ہی یتیمہ کا سوچا جائے ہی یتیمہوں کے لیے چیزیں اب اس نے کیا کیا ہے مجھ پہ نہ کوئی بارہ کیس بنا دی ہیں تین کیس جو ہیں وہ خارج ہوئے ہیں جو چارہ سے مجھ پہ پرچے ہو جائیں یہ چیزیں ہو جائیں اب اس نے اور سپرین کورٹ میں کر دی ہیں میں صرف چیف جسی صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں نے تو پیرس میں بڑا ٹی وی اخباروں میں سنا تھا جی یہاں پہ تو راز کو بارہ بجے دالتیں کھلتی ہیں ساڑھے بارہ بجے فیصلے ہو جاتے ہیں اب مجھے ڈیٹس کوئی بارہ ماہ ہو گئے ہیں یہ لوگ مجھے جناب تریہیں ڈیٹیں ڈیٹیں ڈالی جا رہے ہیں جب میں آتا ہوں کم از کم کی بارہ تیرہ لاکھ کی ایک ٹکٹ پڑتی ہے اور اس کے بعد پیسے چھوڑیں آپ وہی پیسے میں یتیموں کا نہ دے دوں اور اس کے بعد جناب میں اپنا سارا ٹائم ضائع کر کے ٹائم چھوڑ کے وہاں سے میں ایڈر آتا ہوں جب میں پاکستان آتا ہوں تو صرف عدالتوں کے میں چکل لگاتا ہوں اور مجھے عدالتیں دیکھ کے بھی مجھے اتنا وہ شرم آتی ہے تین کیس میرے سچیشن کوٹ ہائی کوٹ میں خارج ہوئے وہ کیونکہ مجھ پہ پچے کروانا چاہ رہا تھا میں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے اس کا نام لیا تھا ٹھیک ہے اب یہ صرف ایک وکیل کی وجہ سے سارے وکیلوں کے نام خراب ہو رہے ہیں ایک وکیل کے وجہ سے وہ عدالتوں میں بلے وکیل سارے وکیل کہتے ہیں نا فائی فنگر is not same thing پانچ انگلیاں ایسے نہیں ہوتی سارے وکیل خراب نہیں ہوتے کیونکہ ہم یورپ میں رہتے ہیں وہاں پہ ساری ڈیلیں جو نہ وکیل ہی کرتے ہیں ان کا ایک تھوٹی لیٹر دے دیں اس سارے بنیسی وکیل کریں گے آپ کے کونڈ میں پیسے آ جائیں گے چیزیں آ جائیں گی اب میری چیف جسی صاحب سے اپیل ہے میرے سارے کیس وہ اپنے پاس لے کے جائیں سپرنگ کونڈ میں اور ان کا بھی فیصلہ ویسے کیا جائے جیسے بارہ بیہ دالتا ہے لگتی ہیں ساڑھا بارہ بجے اگر تو میں نے زیادتی کی ہے میں نے غلط کام کی ہے یتیموں کی زمین لے کے تو یہ میں چاہتا ہوں مسال مجھ سے شروع ہوں کیونکہ میں یونیورسٹیس میں دنیا میں الیکٹر دینے کے لیے چاہتا ہوں چیف چسٹیس صاحب کو چاہیے مسال مجھ پر شروع کر کے مجھے سزائی موت دے دیں پاکستان میں کیونکہ میں نے غلط کام کیا ہے یہاں پہ تو وہ مجھے سزا ملنی چاہیے اس کے بعد پاکستان نے وہ اینڈہ ایسی حرکت کبھی نہیں کریں گے یتیموں کے لیے یتیم خانے چیزیں بنانے کے لیے کبھی سوچیں کے بھی نہیں میں مانتا ہوں میں نے غلطی کی ہے اب مجھے سزا یہ ہے گرمی میں مجھے میں آتا ہوں یہاں پہ میرا ضائع ہوتا ہے مجھے ہیڈک ہوتی ہے میری نرجی ضائع ہوتی ہے میرے بچے ڈرتے ہیں مارے یہاں پہ آتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ ہمیں یہ آدمی مروانہ دے پکڑ کے میں نے پلیس پہ بھی ایک لیٹر لکھے دیا میری لائف میں مجھے کچھ ہو گیا مجھے میرے بچوں کو میری وائف کو یہ یہ اس کی وائف اور اس کا بیٹا اس کے ذمہ دار ہوں گے کیونکہ مجھے پتہ اس نے جو مجھ پہ اتنے کیس بنائے ہیں یہ زمین کے خاطر کوئی نہ کوئی حرکت ضرور کرے گا میرے لیے کیونکہ اس لیے میں نے پلیس کو بھی لیٹر لکھے دے دیا ہے آئی جیو کو بھی میں نے لیٹر بیج دیا ہے اب میری لائف میں اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ ہو گا تو اب میں دیکھوں گا چیف جسٹس صاحب مجھے کب بلاتے ہیں اپنے پاس سارے کیس کٹھے کر کے جو اس نے بارہ کیس بنائے ہیں وہ سارے غلط کیس مجھ پہ بنائے ہیں ان لیگل کیس بنائے ہیں کیونکہ میں نے تو ہرکت یہی کی گئے نا یتیموں کے لیے زمین لی ہے تو اس لیے میں نے آپ کی میڈیا کو بلایا ہے آپ کی بڑی بڑی مربانی آپ یہ آواز اوپر جانی چاہیے کیونکہ ہم آور سیز پاکستانی بہت منز کرتے ہیں بہت کام کرتے ہیں باہر ہمارے پاس ٹونٹی فور آور میں صبح جاتا ہوں چھے بجے اپنے آفیس راز کے مجھے بارہ بج جاتے ہیں صرف اس لیے اپنے ملک کا سوچا جائے بچوں کا سوچا جائے فیوچر آنے والے بچوں کے لیے سوچا جائے اب کیا بنے گا بچوں کا کیا بنے گا یہ جو حرکتیں ہوتی رہیں گی اوور سیز ایک میرا ملنے والا تھا ریسٹورنٹ پہ کام کرتا تھا بچارہ یہاں پہ آیا اپنی بیٹنگوں کے لے کے اس نے سارے چیزیں اپنے بائیوں کے دی ہوئی تھی جب آیا اس نے بائی نے اس کی چھٹی کر دی تین ماہ وہ دالتوں کا چکر لگا کے بیٹنگوں کو واپس لے کے چلے گیا وہاں پہ گیا اس کی ڈیٹھ ہو گیا یہ آور سیز پاکستانی کے ساتھ نائنٹین فائی پسند ان کی فیملی افراد کرتی ہیں سارے تو اس کے بارے میں دیکھیں اب کیونکہ ہم لوگ یہ ہماری یہ پاکستان کی جو کونمی ہے نا یہ صرف آور سیز پاکستانی سے زیادہ چلتی ہے کیونکہ ہم جا کے وہاں سے پیسے بیٹھتے ہیں اور یہ ہمارے سارے یہ ہو رہا ہے اب میں دیکھوں کہ چیف جسٹس صاحب مجھے قبل آتے ہیں سپرنگ کورٹ کے وہ سارے میرے کیس وہاں پہ لے کے جائیں اور میرے لیے کوئی فیصلہ کیا جائے بہت ہے ہاں جی اس کے لیے آپ نے کونکہ ہاں ہاں وہ میرے کیس چاہ رہے ہیں اس کے آج آج بھی گیا ہوا سٹیل لیا ہوا سٹیل لیا ہوا ہے میں نے اس کے جب مجھے پتا چلا ہے نا تو اس پہ میں نے فورا سٹیل لیا ہے کیونکہ میں تو بلڈنگ بنانے لگا تھا وہ زمین میری نہیں ہے پلیز یہ آپ سوچ لیں ایک اب وہ عربوں کی زمین بنی ہوئی ہے میرے لیے ایک رپیہ لینا حرام ہے کیونکہ میں نے نیت کی تھی یتیموں کے لیے میں نے واپس نہیں لینی میں نے تھوٹی لیٹر بھی کینسل کروا دیا اب اس سے نا وہ ساری زمین جو ہے نا وہ یتیموں کی ہے اور میں جائج صاحب کو لکھے دوں گا وہاں پہ عدالت میں لکھے دوں گا یہ بلڈنگ میں بنا کے دوں گا وہ زمینوں زمین جو ہے یتیموں کے نام پھیکی جائے بلکل جیسے جنرل پاور ٹرنی جو ہوتی ہے نا وہ آدمی کو اگر کسی کو دی جائے نا وہ اپنے اور اپنی فیملی کے نام پہ نہیں کروا سکتا اس نے اپنے نام پہ کیا اور اپنی وائف کے نام پہ گفت دیا ہے اپنی وایف کو میرے یتیموں کی زمین لے کے اپنی وایف کو گفت دے رہا ہے بالکل ڈیفنیٹ وہ ہوں گے اس پہ نا سارے وہ ہوں گے نا ڈیفنیٹ سارے ہوں گے اب دیکھنا ہے کہ یہیتیموں کی زمین لے کے اپنی وایف کو گفت دے رہا ہے یار اللہ سے میلک میں اللہ سے بڑے ڈرت ہوں میں کبرستان گیا تھا وہاں پہ کبرو ہی مجھے نظر آتی ہیں اور مجھے کوئی چیز نے نظر آتی یہ سارے شو ہیں چیزیں یہ یہیں پہ رہ جا نہیں ہے پدہ نہیں کس نے ان کے فیضہ اٹھانا ہے یہ لوگ یہ اگر پاکستان میں لوگ سمجھ جائیں باہر ایسے فراد نہیں ہوتے باہر اگر وکیل نے کیا ہے نا اس کا السنس کینسل ہوگا اس کو ایک ایک ماہ میں فیصلہ ہو کے اس کو جیل بیجا جائے گا یہاں پہ اس کا السنس کیوں نہیں انہوں نے کینسل کیا یہ دالتیں کیوں ڈال رہی ہیں کیونکہ وہ سینر وکیل ہے اسے اسے ڈرتے یہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں ٹھیک نا میں میرے چکر میرے چکر میرے چکر میں تیرہ گھنٹے کی فلائٹ لے کے آتا ہوں پاکستان اتنی لمبی فلائٹیں لے کے اپنے ٹائم ضائع کر رہا ہوں نرجیں ضائع کر رہا ہوں پیسے ضائع کر رہا ہوں یہی پیسے میں فونٹر نوز پہ نہ دے دوں یہی پیسے میں سے چلڈرن میں نہ جا کے دے دوں تو یہ میرے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے اور یہ میں چاہ رہا ہوں یہ چیف جسٹس صاحب مجھے بلا کے میرے کیسوں کا فیصلہ آدھے گھنٹ میں کر رہے ہیں جیسے بار بارہ بجے دالتیں کھل کے اس ساڑے بارہ بجے فیصلہ ہوتی ہیں ہاں ہاں یہ میرا فیصلہ میریٹ پہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو میں مانتا ہوں جی میں نے غلط کی ہے یہی میں نے غلط کی ہے شیطیموں کے لیے زمین میر بانی تکیو بیر مچ